جو اور بہت کچھ ہوا دالت میں ذرا بتائیں کیا ہوا آج آج کی سماعت میں سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایسی لگ رہا تھا چاہید خان صاحب آئیں گے تو شاید کوئی ڈیڈ لاک ہو جائے کوئی غیر ضروری کو باتیں شروع ہو جائیں یا ان کو روکا جائے میرا یہ خیال ہے کہ اوورال محول بڑا پوزیٹیف تھا ججز نے ٹائم دیا ان کو اگرچہ وہ جب بور رہے تھے انہوں نے فار ایکزمپل سائیفر کو بھی چھیڑا ورزیاں ہو رہی ہیں یا انہوں نے جو نیپ کی یہ ترمیم کی حوالے سے بھی بات کی تو مختلف جب اپنے کیس سے اٹ رہے تھے تو ججز ان کو روک رہے تھے کہ آپ اس طرف نہ جائیں صرف کیس پر ہی رہے لیکن جب انہوں نے بار بار بات کی بلکہ داس اپریل دو ہزار بائیس کا ذکر ہو گیا کہ آپ نے جو ان کو کہا گیا کہ آپ اگر اس وقت پارلیمان میں رہتے تو اچھی بلی کی اکثریت تھی تو جو ترمیم آپ یہاں پہ آکے چیلنج کی ہیں تو وہیں پہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی انپوٹ آ جاتی ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ منظور نہ ہوتی تو وہ انہوں نے کہا انہوں نے پھر اس کی وضاحت کرنا شروع کی کہ سائیفر آیا اور ڈیمارش کیا گیا تو انہوں نے روکا گیا لیکن انہوں نے بول دیا کہ ڈیمارش ہوا پھر میری اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے خلاف ایک سازش بنی اور سازش تیار ہوئی لیکن اس کے بعد فردر بات ہوئی ایک ایک لبے پہ یعنی موقع آتا تھا جب نکلے کی کوشش کرتے تھے لیکن جاجز واپس لے لیکن وہ واپس لے آتے لیکن تب تک بہت زیادی سی بات ہو جاتی تھی آٹھ فروری کے انہوں نے بات کی پھر پارلیمنٹ کی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے تو انہوں نے فوری طور پر جواب دے دیا کہ ہم کس پارلیمنٹ میں جائیں کہ جس کے پیچھے عوام نہیں ہے اور وہ یہ فارم سنتالیس والی پارلیمنٹ ہے جیسے انہوں نے یہ فارم سنتالیس بولا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے سامنے کیس نہیں ہے آپ اس طرف نہ جائیں آپ ادھر بات کریں پھر ان کو بہرحال یہ کہا گیا جیسے سترمناللہ نے یہ کہا کہ آپ ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں آپ کی فالوینگ ہے آپ کی ووٹر ووٹر ہے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنا برپور کردار ادا کریں اچھا ججز نے ایک چیز جو ہے وہ فوکس رہی سپریم کورٹ کی ویسے اتنا لگ نہیں رہا تھا کہ پولٹیکل انگلز کی طرف نکل جائیں گے سپریم کورٹ کے پہلے جمار خان مندوخیل جیسے سترمناللہ پھر اس کے بات چیف جیسے نے یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کو توقیر دیں ڈائیلاگ کریں بیٹھیں بات چیت کریں کچھ نہ کچھ اس کا حل بار بار کہا ان کو بار بار ان کو کہا کہ لیا ہوگا سیریسلی بانی طریقہ انصاف نے ویسے انہوں نے جب ان کو انہوں نے کہا نا کہ پارلیمنٹ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وہ دوہزار بائیس میں انہوں نے ایک لمحے پہ کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن میرے لیے سیچویشن ہی ایسی ڈویلپ کر دی گئی تھی کہ مجھے جو ہے وہ وہاں سے نکلنا پڑا اور پولٹیکل ایک ڈسین جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ لینا پڑا انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ آپ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد نکل گئے خاص طور پر وہ جو آپ نے پڑا کہ جیسے جمال خال مندو کھیل نے انہوں نے وہی بات کی کہ جو آگ لگی ہوئی ہو تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا پا جو پانی پاک ہے یا نباک ہے اب پہلے مل کے آگ بہ جائیں اور اس کے بعد جو اگر آپ کے کپڑے یا آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گندے ہو گئے ان کو صاف کر لیں ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ پولٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں بیٹھ کے چیزیں دیکھیں یہ بات انہوں نے اس کا تھوڑا سا بیگراؤن تھا جو بات کیوں انہوں نے کی آہ امران خان صاحب نے انہوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا خوفزدہ خوفزدہ والی بات جو ہے جیسے جمار خال مندوخیل نے اس وقت کی جب امران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ڈیفالٹر ہو رہا ہے ملک جو ہے ملکی اکانومی جو ہے وہ اتنی گر رہی ہے ڈاؤن ہو رہی ہے اور حالات جو ہے وہ کرایسز ہے ایک اکناومک کرایسز ہے ملک میں تو اس وقت جب انہوں نے بات کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خان صاحب آکے ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے آپ نے جو بات کیا پولٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ ہونے اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو نیب ہے آپ کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے یہ آپ کو مدے نظر ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے اور آپ کو مدے نظر ہونا چاہیے لیکن اس کا جواب امران خان صاحب نے یہ گیا انہوں نے کہا کہ میں تو جیل میں ہوں توشہ خانہ میں نے بھوغت لیا ہے اور ابھی بھی جیل میں ہوں اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی آثورٹی ہونی چاہیے قانون ہونا چاہیے بے شک جو اس پہ آنے والے لوگ ہیں اب چیئر میں نیب کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا چیئر میں نیب جب لگاتے ہیں تو حکومت اپنا نام دیتی ہے پوزیشن اپنا نام دیتی ہے جب دونوں میں کنسنسز نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر آتا ہے اس کا ایک نام جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے پھر نیب جو ہے وہ تھرڈ امپائر کی ہی سننا شروع کر دیتا ہے تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن نیب جو ہے وہ پچھلے چھ سال میں ہے یا اگر نائٹی نائن سے اس کا دکھا جائے تو پولٹیکل انجنرنگ کے لیے کہیں نہ کہیں نیب استعمال ہوتا رہا ہے تو کیا فیصلہ آئے گا آپ کے خیال سے؟ اس میں فیصلہ جو ہے وہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی تو فیصلہ ججز نے دینا ہے لیکن جو ابزرویشن ریمارکس ہیں ان کے اسے لگ رہا ہے کہ جو نیب کی ترامیم دو ہزار بائیس میں کی گئی تھی یہ برقرار رہیں گی اور نیب کی ترامیم جو برقرار رہتی ہیں یہ انہوں نے بات بھی کر دی آج کے اگر نیب کی ترامیم برقرار رہتی ہیں مجھے پتہ ہے بینی فیشری میں ہو سکتا ہوں ہوں گے فائدہ ہوں گے ایک سو نوے ملین پونٹ کیس میں بھی ہوں گے توشہ خانہ کے جو نیا کیس بنایا جا رہا ہے اس میں بھی ہوں گے ایک سو نوے ملین پونٹ کیس پہ اس وقت پرسیکوشن پوری فوکس کر رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو اب ایک طویل عرصے تک جیل میں رکھنے کے لیے کچھ ایسا کیس چاہیے جس میں ٹرائل کنکلوڈ ہو کیونکہ باقی کیسز تو نئے بن رہے ہیں ان میں کیسز میں کہی نہ کہی زمانتے ہونی ہیں عدد والے کیس میں بھی آگے چل کر مطلب کوئی رلیف صرف ادد والے کیس میں سزائے صرف ایک ادد والے کیس میں سزائے اور دوسرا ٹرائل ایک سو نوے ملین پونٹ کیس کا آگے بڑھ رہا ہے تو اگر یہ نیب کی طرح میم بہال ہو جاتی ہیں تو پھر ایک سو نوے ملین پونٹ ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا اس کے بینیفیشنی عمران خان صاحب اصل میں وہ کیس ہار جائیں گے لیکن فائدہ ہوگا انہوں کو دیفنیٹلی بلکل آپ کی پریڈکشن کے مطابق بھی دیکھائی گئی ہیں ان پر بھی کوئی باتچیت ہوئی ہے باتچیت اس طرح ہوئی مطلب ڈائریکٹلی اس پہ نہیں ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ میری جو سہولیات ہیں آپ موازنہ کرا لیں کہ جو سابق وزریاد بنواز شریف جب جیل میں تھے تو ان کو کون سی سہولیات تھی اور مجھے کون سی سہولیات ہے اس پر جیسے سے مہرک المندوکیل نے کہا کہ وہ تو آپ جیل میں نہیں ہیں آپ ہیں ہم وہاں پہ اپنا کوئی جوڈیشل افسر یا کوئی بھیج کے ہم چیک کروا لیتے ہیں کہ وہاں کسی اب یہ سہولیات ہیں اب سپریم کورٹ کسی کو نامزد کرے گی کسی بھی افسر کو اور وہ بھی وہاں پہ جائیں گے وزٹ کریں گے وزٹ کر کے پھر جو ریپورٹ جمع کروائیں گے سپریم کورٹ آپ تو کور کرتے رہے مسلسل جا کر جیل میں بھی یہ جو آج پکچرز نظر آئی ہیں یہاں تک تو آپ کا ایکسز نہیں ہوگا یہ یہاں پر کسی کے ایکسز نہیں ہے یہ فرس ٹائم یہ جو پکچرز ہے یہ نظر آ رہی ہیں یہ جو بیٹر کلاس ویسے ہوتی ہے جو سابق پرائم نیسٹرز ہیں ان کے لئے بیٹر کلاس ہوتی ہے اب اس کو آپ یہ کہیں کہ ایک بہت بڑی لگجری جگہ ہے اور مطلب سہولیات سے بربور ہے ادھر ہی باتروم ہے اب یہ 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 جیز بڑی مطلب وہ ہے کہ بالکل وہ اٹیچ بھی نہیں ہے بلکہ اوپن وہ بات بات جو ہے وہ اوپن لگ رہا ہے کمرہ چھوٹا سا ہے تو یہ جو سہولیات ہیں یہ ویسے ایکس پرائم نیسٹر کوئی بیٹر کلاس ہوتی ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ بہت کوئی لگجری ہے وہ نہیں ہے بیٹر کلاس ہے بیٹر 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 ہے ان کو برزش واق کے لیے باقی ان کو روم کولر وغیرہ دیا گیا ہے کھانا جو ہے وہ ان کے ان کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے جیل کا اس اکاؤنٹ میں ان کی فیملی پیسے رکھوا دیتی ہے اور اس سے پھر ان کا کھانا صبح دوپیر شام کا بنت ہے گھر سے نہیں جاتا گھر سے نہیں جاتا نہیں سٹیٹ نہیں سٹیٹ کا کوئی ایکسپرس نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بات نہیں کرتے ہیں یہ جو یہ جو کمرے ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ امیشہ سے وہاں پہ رہتی ہیں امیشہ سے آئی پروفائل پریزنرز مطلب ایک اگر پرائم نیسٹر تھا تو پھر دوسرا آ گیا دوسرا آ گیا تو تیسرا آ گیا یہ چیزیں وہیں پہ رہنی ہیں کہیں واپس تو نہیں لے کے جانی تو باقی جو ان کے کھانے پینے کے معاملات بات ہیں وہ سارے جو کھانا ہے ان کا ان کی فیملی پیسے جمع کرواتی ہے ڈیالا جیل کی اس اکاؤنٹ میں اس سے پیسے جو ہے وہ آگے ان کی بخرچ ہوتی ہے ساکر مشیل صاحب مجھے اپ کرنا ہے بڑی انٹرسنگ بات ہے لیکن شرٹ کا کلر بتا دیں کیونکہ شرٹ بڑی ڈسکس ہوتی ہے شرٹ تقریباً کوئی پیرٹ کلر تھا ان کا آج گرین 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 کوئی کہہ رہا ہے کوئی پیرٹ گرین کہہ رہا ہے نہیں ہم نے فوکس کیا ہوا تھا لیکن پیرٹ گرین کلر لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹر تھی وہ یہ تھی کہ آج کی پروسیڈنگ میں تقریباً تین چار گھنٹے اور پہلی پروسیڈنگ میں تقریباً اڑھائی گھنٹے اڑھائی گھنٹے ایک کرسی پر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ سننا مطلب ہم بھی کبرج کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی باہر بھی جلے جاتے ہیں کوٹ رومز پھر اندر آ گیا پھر اتنا ٹائم جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے چیز جسٹس سے شکریہ جی بلکل چیز جسٹس اور پی ٹی آئی چیئرمن کا جو مکالمہ ہوتا تھا ہم شور کورٹ بڑا غور سے سنتا ہوگا جی بلکل بہت غور سے سنا گیا ہے اور اس پہ ہی تھا اصل میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماضی میں پی ٹی آئی کے دور میں ان کے خلاف ریفرنس بھی آیا اور ایک چیز چلتی رہی ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی سٹویشن نہ ڈیویلپ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا بالکل عمران خان صاحب کی طرف سے بلکہ آئیے کہا کہ پچھلی رنگ میں میرے والے سے ایک چیز منظوب کی کر دی گئی کہ میں نے کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی کر دیریکٹ چیز ان کو کہا کہ انہوں نے میری اپنی ایک ڈگنٹی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں رکی